بسم اللہ الرحمن الرحیم دہشتگردی کی عدالت سے رابطہ کرنا پڑے گا اور خبر ابھی تک یہ ہے کہ عمران خان صبح پیش ہوں گے اپنی زمانت کی خاطر 31 اگس کو توہین عدالت کے حوالے سے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے شوکوہس نوٹس تو ہے اب وہ پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ ایک سوال ہے بارحل آج انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا سنیں میرا خیال ہے یہ جو نکتہ ہے عمران خان کے پاس اب کے فیصلہ کیا کہ عمران خان بہت بڑا دہشتگرد ہے یہ عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ کرے گا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اسی شو میں پچھلے دو دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جملہ تھا وہ نامناسب تھا لیکن اس کے باوجود دہشتگردی کا پرچہ دینا عمران خان پر سیون ایٹی اے لگانا اور عمران خان کو دہشتگردوں کی صف میں کھڑا کر دینا نہ صرف غیر قانونی عمل تھا نہ صرف ابیوز آف پروسس آف لوہ تھا نہ صرف ظلم اور زیادتی تھی بلکہ میرے حساب سے تو بےوقوفی بھی تھی کیونکہ ایک آدمی جو آپ کا پولیٹیکل رائیول ہے وہ آلڑی مقبول ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی تروہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تو وہ لوگوں کی نظروں میں اور مظلوم بنے گا اور لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے کہ دیکھو کتنی ظالم فاشسٹ حکومت ہے اور دہشتگردی کی دفعات لگا رہی ہے کس پہ؟ عمران خان پہ عمران خان وہ کون ہے؟ وہ جس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا عمران خان کون ہے؟ جس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تھا عمران خان کون ہے؟ جس نے 22 سال سٹرگل کرنے کے بعد پرائم منسٹر بنا تھا اور اس کے بعد آج کل وہ کہتا ہے کہ بیرونی سازش کے نتیجے میں میری حکومت کا تختہ الٹا ہے اور یہ سب امریکی غلام ہیں تو یہ بیانیت آلڑی عمران خان کا بک رہا تھا اب اس کے اندر آپ نے تڑکہ لگا دیا دہشتگردی کا تو یہ جس نے بھی مشورہ دیا موجودہ حکومت کو میرے خیال میں ان کا نقصان کیا دوسرا سیاست کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں This is something very sensitive When we talk about terrorism ہم نے دہشتگردی بھوکتی ہے ایک قوم کی حیثیت سے بھوکتی ہے دہشتگرد کون ہوتا ہے؟ دہشتگرد وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں انتشار پھیلاتا ہے دہشتگردی کی کاروائیاں کرتا ہے بم دھماکے کرتا ہے مزاروں پہ بازاروں پہ اداروں پہ حملے کرتا ہے کسی کو نہیں چھوڑتا دہشتگردی کی جب جنگ چل رہی تھی تو کونسے ایسا مزار تھا جو بجھا ہوا تھا چاہے وہ رحمان بابا کا مزار ہو چاہے وہ عزت علیہ جویری کا مزار ہو چاہے وہ پاک پتن شریف ہو کونسی ایسی مارکٹ تھی جو بچی ہوئی تھی چاہے وہ قصہ خانی بازار پشاور کا ہو چاہے وہ مون مارکٹ بلاس لاہور کا ہو چاہے وہ انارکلی بازار میں ہونے والا بلاسٹو یا پھر وہ کراچی میں کھارا در یا بولٹن مارکٹ کا بلاسٹو جب دہشتگردی ہو رہی تھی تو اے پی ایس پشاور ہوا تھا جس میں ہمارے ننے معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ ان ظالم صفاق دہشتگردوں نے بنایا تھا جس کی وجہ سے آج بھی دیانسور ہوتا ہے ان بچوں کی لاشوں کے جنازے بڑے بڑے بھاری تھے اس قوم نے اپنے کندوں پر جب اٹھائے وہ دہشتگرد وہ دہشتگرد اور پھر ہوا ضرب عزب پھر ہوا رد الفساد پھر ہمارے فوجی جوانوں نے افسران نے شہادتیں دی اس قوم کے اسی ہزار شہریوں نے شہادتیں دی خودکشبان دماغوں میں بہت گھروں میں جنازے اٹھے پھر جا کے ہم نے دہشتگردی کے جن کو بوتل میں بند کر کے پھینکا کچھ کو جہنم واصل کیا کچھ کو ملک بدر کیا آج بھی جب وہ دندناتے ہیں اور ہمیں دور سے کہیں سے کوئی ذرا سا شک بھی ہوتا ہے تو پوری قوم یک جا ہونے کے لیے تیار ہے دہشتگردوں کے خلاف تو وہ دہشتگردوں کی صف میں اگر آپ عمران خان کو کھڑا کریں گے تو لوگوں کی عمران خان سے ہمدردی نہیں ہوگی تو یہ عجیب کھیل ہے جو اس حکومت نے کیا دوسری بات یہ کہ عمران خان سے سو اختلاف ہو سکتا ہے میں خود عمران خان کے ناکدین میں جب سے خاص طور پر بیرونی سازش تونی سازش کا بیانی ہے انہوں نے بیلڈ کیا میں نے کہا جی کہ یہ بنتی نہیں ہے یہ خان صاحب کیا بات کر رہے ہم امریکی غلام نہیں ہیں فراغ ہوگی کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے میں نے عمران خان پر تنقید کی ہے بزدار صاحب کی تائنایت ہوئی اور نا اہلی کے حوالے سے میں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی ہے عمران خان کی اپنی ادم کار کردگی کے حوالے سے وہ جو ریاست مدینہ اور پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں کی بات کرتے تھے اور پھر جس طرح سے نظریات پر سمجھوتا ہوا میں نے عمران خان پر تنقید کی ہے بیرونی سازش کے بیانیے سے جس طرح قومی سلامتی کو کھلوار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے عمران خان پر تنقید کی ہے بٹ سٹل عمران خان ڈاز نوٹ ڈیزرف تو بی ٹرائیڈ انڈی انٹی ٹیررسٹ کوٹ بکوز ہی اس نوٹ اٹیررسٹ نوٹ اٹیررسٹ اونی بکوز ہی ای آئی آر انڈی انٹی ٹیررسٹ ایکٹ تو آپ نے درچ کر دی آپ نے سوچے ہی نہیں اس طرح تو پھر وہ ایسے چو جو اپنے تہیں اپنی کرسی پر ایک ننہ منافرون بن کے بیٹھا ہوئے وہ بھی درست ہے وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں ایک پٹواری جو رشوت کے بغیر فرد بھی شنی کرتا وہ بھی درست کر رہے ہیں کوئی سرکاری افسر جو ابیوز آف پروسس آف آثورٹی کرتا ہے وہ بھی درست کر رہے ہیں چیئرمن نیب نے جو کیا تھا اس نے بھی پھر درست کر دیا اگر کسی کا جتنا زور چلتا ہے might is right law of the jungle تو پھر تو ایسی چلے گا نا جی تو یہ چیز سوچنے ہی نہیں چاہیے اب اس کا ریاکشن کیا آ رہا ہے یہ ذرا سن لیں فواد چودری کیا کہا تو یہ کہہ رہے تھے فواد چودری صاحب کہ ہمارے چیئرمن پر دہشتگردی کا مقدمہ درج ہو گیا اور صوبوں میں ہماری حکومت ہے اور ہماری حکومتیں چپ کر کے بیٹھئے ہیں مران خان خود تو فون کر کے نہیں کہہ گئے یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ بھی پی ڈی ایم کی قیادت پر لیڈرشت پر دہشتگردی کے پرچے درج کریں اور ایک ہی اپلیکیشن میرے پاس ہے باختمت جناب ایسی چو صاحب تھانا گوجر خان رانہ صلی اللہ کے خلاف کہ ان کے اوپر بھی دہشتگردی کا پرچہ دیا جائے ایک اپلیکیشن پشاور میں دی گئی ہے مریم نواز نواز شریف رانہ صلی اللہ صادر رفیق کے خلاف کہ انہوں نے بھی اداروں کے خلاف باتیں کی ہیں تو ان پر بھی دہشتگردی کا اور باقی جتنی بھی دفعات شباز گل پر لگی ہے اس کا پرچہ درج کیا جائے تو ہم جا کس طرف رہے ہیں میں کہا ہوں بائیس کروڑ عوام کہیں سلاب میں ڈوب گئے بچارے مر گئے غریب لوگ وہ کھائیں آپ ایک دوسرے کو گھدار ملک دشمن اچھا جی صوبے میں ہماری حکومت ہے اب یہاں پہ ہم اپنا ڈنڈا چلائیں گے وفاق میں ان کی حکومت ہے ہم وہاں پہ اپنا ڈنڈا چلائیں گے ادھر سے ان کے بندے گرفتار کرائیں گے ادھر سے ان کے بندے گرفتار ہوں گے ادھر سے ہم پرچہ دے سکتے ہیں تو دیں گے ادھر سے ہم پرچہ دے سکتے ہیں تو دیں گے اور بھائی سلاب میں اسی فیصد راجن پر ڈوب گیا ہے ابھی میں آپ کو منٹاج دکھائیں ذرا چلائیں ایک باپ جو دعائی دے رہا ہے کہ پانی میں بہ گئے باقی دو ہیں ان کے پورے روٹی کھلانے کے لیے مجھے آج وہ ویڈیو فوٹیج واہ سے آئی انہوں نے کہا سر ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کر دیں دیرہ غازی خان کے ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کر دیں کہ ہمیں کھانا تو پہنچا دیں یہ لوگ جو ہے وہ شخص جس نے دو بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے اس کا تعلق زلہ ڈیرہ غازی خان سے ہے تحصیل ڈیرہ غازی خان ہے گاؤں کا نام ہے چھوٹی اور اس نے مجھے کہا کہ سر پلیس ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کر دیں کہ ہمیں کھانا پہنچا دیں کسی طرح ڈیسی صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں یا کمیشنر صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں یا اس حکومت کے میں اب کیا بولو یار کوئی بھی میری آواز سن رہے ہیں تو ان لوگوں کی بات سننیں ان کو روٹی وہ دہشت کر دی اور معاملات باقی بعد میں ہوتے رہیں گے ادھر ہی ہے سب کچھ ادھر ہی ہے ان لوگوں کا کچھ کر دوسرا آگے بڑھو تو عریض افر صاحب نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگز اس میں اکترس اگس کو عمران خان نے پیش ہونا کیا کا جو توہین عدالت کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جو کاروائی ہوتی ہے وہ پہلا یہ ہی ہوتا ہے کہ شو کاؤز نوٹس دیا جاتا ہے اور عدالت شو کاؤز نوٹس کا جواب مانگتی ہے جواب دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے مزید کاروائی کرنی ہے کہ نہیں تو ہمیں امید یہی ہے کہ جب ہم اکسپرین کریں گے جب ہم اپنا جواب دیں گے تو عدالت اس کے بعد مزید کاروائی بند کر دے گی مزید انہوں نے کیا کہا یہ بھی ضرور کچھ بھی ہو سکتا ہے عدالت جو ہوتی ہے وہ میری نظر میں میری ذاتی رائے میں ایک باپ کی جگہ ہوتی ہے اگر آپ باپ سے کبھی کوئی مس انٹرپرٹیشن ہو جائے کوئی مس اپریہنشن ہو جائے کوئی کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو معافی مانگنے میں تو کوئی معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزہ نگار ارشاد بھٹی نے اور میرے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے نصار کھوڑو صاحب بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا بھڑی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کل ایک ریمارک سامنے آیا کہ پورا عدالتی نظام اس کا جو وقار ہے عدالتی نظام کے وقار کا وقار داؤ پر لگ گئے مہترم عدالت ہے اور یقینی طور پر کنٹمٹ آف کورٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے پچھلے دو دن میں بھٹی صاحب میں اپنا موقف دے چکا ہے اس حوالے سے توہین عدالت کے قانون پر میرے کچھ تحفظات ہیں آج سے نہیں بہت عرصے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں توہین عدالت کے قانون کی جو انٹرپیٹیشن ہو چکی ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جا چکا ہے پاکستان میں نہیں ہوا ہم نے بڑی سخت سی اس کی انٹرپیٹیشن اڈاپٹ کی ہے تاؤں کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا رائٹ ہے فریڈوم آف ایکسپریشن اور سپیچ میرے پاس ہے تو سوال میرا آپ سے یہ ہے اور صرف ایک منٹ لوں گا ایک دو باتیں کروں گا پھر آپ کے پاس آوں گا آپ تجزیہ دیجئے گا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کا وقار داؤ پر تب لگتا ہے جب مقتول کے باپ کو انصاف نہیں ملتا ہمارے عدالتی نظام کیا وقار تب داؤ پر لگتا ہے جب ریپ ہونے والی لڑکی کو انصاف نہیں ملتا جب ریپ ہو کر قتل کی جانے والی چھوٹی بچی کو انصاف نہیں ملتا جو کسی درندے کی حوث کا نشانہ بنتی ہے عدالتی نظام کا وقار تب داؤ پر لگتا ہے جب غریب کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے اور قبضہ مافیا دندناتا پھرتا ہے اور کوئی ایسے چو کوئی پٹواری کوئی تحصیل دار وہ جو جسے ظلم زیادی ہو رہا تھا اس کی مدد کو نہیں آتا ہے ایسے چو رشوت مانگتا ہے سفارش چلتی ہے گپلے ہوتے ہیں کیسز لیفٹ اوور ہوتے ہیں انفورشنیٹلی ہماری اعلیٰ عدالتوں میں بھی ہائی کورٹس میں کیسز لیفٹ دور دراز کے علاقے سے ایک بندہ آتا ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے باری نہیں آتی ہے کیس کی پھر واپس جاتا ہے بڑی مشکل سے پیسے کٹھے کر کے بس کا کرایا کٹھا کر کے پہنچتا ہے کیس لیفٹ اوور ہے جی ٹائم نہیں ہے جد صاحب کے پاس کیسز آت واپس چلا جاتا ہے تین ماہ چھے ماہ میں فیصلہ ہونا چاہیے قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کئی کئی سال نہیں ہوتا عدالتی نظام کا وقار دعو پر لگتا ہے تو بڑی صاحب کیا کہیے گا دیکھئے پہلی بات شروع سے کرتا ہوں جو ہم میں بھی کرتا رہا ہوں آپ بھی کرتے رہے ہیں اور ہم سب کرتے رہے ہیں کہ دیکھئے خدا کے لیے کوئی بھی پاکستان سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی آئین پاکستان سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں ہے اور اگر آپ جتنے بھی مقبول ہوں جتنے بھی بڑے سیاستدان ہوں آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک منٹ میں ایک جلسے میں کھڑے ہو کر آرمی چیف یا ڈی جی آئی کو آپ کہہ دیں کہ میر جعفر میر صادق کسی کو ہلاکو خان بنا دیں نیوٹرل کو گالی بنا دیں اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ گندی گٹر زدہ سوشل میڈیا کمپین چلائیں اداروں کے خلاف آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ بغاوت یا اکسانے والی باتیں کریں کسی ادارے میں آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ عدالت میں آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو نعرہ تکبیر اور حق اور سچ کی فتح ہوئی اور اگر آپ خلاف آئے تو آپ جوتوں سمیت اداروں پر چڑ دوڑیں ججز تک آپ کو آپ ان کو نہ چھوڑیں اور ان کے گھروں تک پہنچ جائیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا جیسے آپ کی ایک ریڈ لائن ہے ویسے اس ملک کی ریڈ لائن ہے ہمارے ادارے ریڈ لائن ہے یہ فوج اللہ اس کو سلامت رکھے یہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان مضبوط فوج اور یہ عدلیہ ہماری آخری ریلیف گا ہے لیکن بھائی جان دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ دکھ ہے جو اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہے وہ یہ ہے کہ کس نے حق دیا ہے کہ عمران خان دہشتگرد ہے کس نے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کیا کہا کہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتنے والا عمران خان آج دہشتگرد ہے شوکت خانم اس ملک میں اسلام لاہور پشاور کراچی بنانے والا دہشتگرد ہے نمل یونیورسٹی بنانے والا آج کل دہشتگردی کورٹ میں پیش ہوگا سابق وزیراعظم دہشتگردی کورٹ دہشتگرد کے طور پر اپنی زمانت کروانے جائے گا پاکستان کا ایک مقبول ترین سیاستدان دہشتگرد بنا دیا اپنے ایک پرچے میں اور پاکستان نہیں مسلم ممالک نہیں مسلم امہ کا مقدمہ اقوام متحدہ ملک در ملک اور ہر فورم پر لڑنے والا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں یہ اسلاموفوبیا مسلمانوں سے نہ جوڑیں یہ دہشتگردی مسلمانوں سے نہ جوڑیں اسلام دہشتگردی کا درس نہیں دیتا وہ آج خود دہشتگرد ہے اور پورے عالمی میڈیا میں آپ کا جو تماشا لگا ہے اس پرچے کا وہ آج دہشتگرد ہے کیا اس نے آپ نے جیسے کہا کیا بم دھماکہ کیا ہے کیا بندے مارے ہیں کیا ملک پر حملہ آور ہو گیا ہے کیا اس کے گاڑی سے بم نکلے ہیں کیا وہ آ گیا ہے مسجد مدرسے سکول میں وہ بم پھوڑنے جا رہا تھا اور یہ کون کر رہا ہے جو دوسرے بھی بڑی دکھ ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے جو کل تک کہتی تھی ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں ہمارے خلاف جالی مقدمے بنائے جا رہے ہیں یہ رانہ سنا ہیں جن کو میں چھوڑ دے کہ انہوں نے چیف سیکرٹی کو کہا کہ تم نے ہے اور تمہارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے کمیشنر کو کہا کہ تم نے اس ملک میں رہنا ہے اور کہا کہ جو عدالت جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دے گا ہم گھراو کریں گے اس کو چھوڑ دیجئے اور سارے پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کو چھوڑ دیجئے جو انہوں نے وقتن فوقتن ان اداروں پر جوتو سمیت چڑھائی کہ میں اس چھوڑ دیجئے یہ رانہ سنا صاحب کل تک یہ اہمن کا مقدمہ لڑ رہے تھے یار یہ پندرہ کلو ہیروں نے ان کے کہاں سے پیدا کر دی ہے یار یہ جھوٹا مقدمہ ہے یہ جالی مقدمہ ہے آج وہ ایک پرچے پہ نہ صرف درج کروا کر بلکہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں گرفتار کریں گے پندرہ سولہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس فتنے کو گرفتار کرنا ہے اس دہشتگرد کو گرفتار کرنا ہے یہ جو ہے یہ عباشوں کا ٹولہ ہے یہ وہ فرمار ہے اور آپ اوپر کون ہے شہباز صریف کدھر گئے بلاول بھٹو صاحب جو سیویلین والا دستی ووٹ کو عزت دو اور انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیرمن بھی تھے کدھر گئے زرداری صاحب کدھر گئے کون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے صحیح کیا ہے کہ نام لیا ہے نہیں نام لینے چاہیے کسی کو بھی ساروں نے لیا ہے کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے کہ فلان جج گو کہ انہوں نے کہا میں لیگل ایکشن لیکن جلسوں میں نہیں کہنا چاہیے اور بالکل نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹی صاحب میں چاہتا ہوں کھوڑو صاحب کا بریک سے پہلے ان کا بھی کومنٹ لینا ہے نہیں میری ایک دو جملے سن لیجئے گا میں اپنے قابلے طرح کھوڑو صاحب سے معذر چاہتا ہوں تو کون کہتا ہے کہ یہ لینا چاہیے یا یہ روایت ٹھیک ہے لیکن اب کھوڑو صاحب ادھر ایک بات کر دیں اور میں جا کے تو پرچہ کروا دوں کہ یہ بغاوت کی ہے یہ بند کر دیں یار یہ کافر کافر کی فیکٹرییاں بغاوت باغی باغی کی فیکٹرییاں دہشت دہشت گرد کی فیکٹرییاں یعنی یہ کیا ہے اچھے بھلے توہینی عدالت کا انہوں نے لے لیا نوٹس فائن بلکل اچھے بار اجازت میں آپ کی طرف واپس ساتھ ہو آپ کی طرف واپس ساتھ ہو ذرا خور صاحب سے میں کومنٹ لے ایک پٹیشن بھی آ رہی ہے کہ وہ باقی سارے سیاستدان تیار ہو رہی ہے سنائے کہ سارے سیاستدانوں کے وہ اسی لارجر بینک کے سامنے لا رہے ہیں کہ سارے سیاستدانوں جنر بیان دیں ان ساروں کے دیکھیں ساروں کو سزائیں دینی ہیں ساروں کو وارننگ دینی ہے ساروں کے سامنے ایک ریل لائن کھینچنی ہے ہونا چاہیے ہمارے اداروں پر نہیں چاہنا چاہیے لیکن خدا کے لیے یار بند کر دو یار ہم تو پہلے ٹھیک ہوگی ہے بڑی صاحب اجازت دیں خورو صاحب مجھے فرمائیے گا خورو صاحب خورو صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دہشتگردی کا جو پرشا درج ہو گیا امران خان پر دیکھیں بات سنیں یہ پرشا کٹوایا کس نے ہے جب امران خان اوپن جلسے میں کسی جج کا نام لے کر کسی آفیسر کا نام لے کر اس کو تھریٹننگ بات کرتا ہے اس کی زندگی کے بارے میں تھریٹن کر رہا ہے تو یہ پرشا کٹا کس نے کس کی ایمان پر کٹوایا گیا کیا جج اس میں ایف آئی آر سے ڈسون کر رہا ہے ایف آئی آر کو کیا وہ جو خاتون جج ہیں کیا وہ ایف آئی آر کو ڈسون کر رہی ہیں یا پلیس آفیسر ڈسون کر رہا ہے اگر انہوں نے خود سے ایف آئی آر کٹوای ہے تو پھر قانون کو تو اپنا رستہ دینا چاہیے ابھی جو میرے بھائی صاحب تھے وہ امران خان کے خلاف بھی بول رہے تھے امران خان کے فائدے میں بھی بول رہے تھے یہ کیا تک ہے ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے فرسٹ انفومیشن رپورٹ ایک دن واقع ہوا پانچ سال پہلے کی تقریر آپ لے آتے ہیں تین سال پہلے کی تقریر ایف آئی آر اس وقت کٹنی چاہیے ہوتی ہے جب وہ واقعہ ہو رہا ہو اس وقت آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہوتی تو پھر میں آپ کو مانتا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایف آئی آر اپنے ٹائم سے کٹوائی زداری صاحب کا نام لیتے ہیں نواز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں کسی اور کا نام لے لیتے ہیں تو اس وقت کیوں تھے کیونکہ انہوں نے اکیڈیمک بات کی تھی اکیڈیمک کرٹسزم افواج پاکستان پر ہوتا رہا ہے کیونکہ ان کے طرف یہی تو تم کر رہے تھے عمران خان صاحب آپ افواج پاکستان کو اپنے ساتھ ون پیج پہ رکھ کر اپنی غلط حرکتوں کا ان کے گلے میں ڈال رہے تھے آپ نیوٹرلز کو نیوٹرل نہیں رہنے دے رہے تھے تب ہی ان پر کمنٹ ہوا اگر نواز شریف نے کمنٹ کیا تو اس وجہ سے کیا کسی اور نے کمنٹ کیا تو اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ نتھی کر کے دکھایا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک پرائیم منسل صاحب کو روزانہ یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہیں کبھی شاید محمود قرشی کہتا تھا کبھی حسد عمر کہتا تھا کبھی کوئی کہہ رہا تھا حتیٰ کہ شیواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو ہمارا تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیا جاتا تو ہماری بہتر ہوتی حکومت آپ اس کو نتھی کر رہے تھے عمران خان صاحب کچھ ہوش کریں آپ نے ان کو بدنام کیا اپنی غلط حرکتوں سے خوڑو صاحب آپ نے جو جو میں ماذا جاتا دیکھیں دیکھیں یہ بات کیا ہوگی ہے سر آپ کی طرف آپ کی طرف مکمل کیجئے گا آپ اپنا آگیومنٹ مکمل کیجئے گا آفٹر ڈپلیٹ نسال خوڑو صاحب ارشاد بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں خوڑو صاحب آپ کی طرف واپس آتو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دہشتگردی کی جو اف ای آر درج ہوئی ہے اس میں مدعی کھڑا ہے تو مدعی تو کھڑا ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ یہ جو گجر خان میں اپلیکیشن دی گئی ہے رانہ سناولہ صاحب کے خلاف یا مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف دہشتگردی کی کوئی اف ای آر دی جاتی ہے پنجاب میں یا کے پی کے میں کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور یقین کریں اگر آپ میں سے کسی پہ دہشتگردی کی دفعات لگائی جائیں گی تب بھی میں اسی طرح احتجاجن بولوں گا جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو وہاں پر بھی اگر آپ کے خلاف دی جاتی ہے یہ مدعی کا نام ہے جی مرزا محمد بشیر ولد مرزا محمد اقبال اور وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ بھی درست ہوگی آپ لوگوں پر ہو جائے دہشتگردی کی اف ای آر کے پی کے میں پنجاب میں تو پھر کیا وہ بھی درست ہوگی اگر آپ کہہ رہے کہ یہاں پہ مدعی تو کھڑا ہے اف ای آر ہوگی ہے بعد میں دیکھا جائے گا فیصلہ ہوتا نہیں ہوتا جی فرمائیں میرے صاحب میں نے جو آپ سے بات کی اف ای آر کا مطلب ہے کہ ریسنٹ انسیڈنٹ جب کوئی بات ہو تو اس کا کوئی نوٹس لے کے اگر اتنا آگے بڑھتا ہے تو اس کو اف ای آر کہتے ہیں لیکن سالوں کے بعد کے پی میں اف ای آر اے کٹوانا میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کانونی طور پر اس کی کانونی طور پر ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت پرانی باتیں ہیں دیکھیں نا سیدھی سی بات کہیں اور اگر دنشتگردی لگتی ہی نہ ہو اور پھر بھی لگا دی جائے کھوڑو صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے بڑے خوش ہوئی آپ نے بڑا میرٹ کا پوائنٹ اٹھایا ہے ڈیلے جو ہے کریمنل کیسز میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اگر دنشتگردی بنتی ہی نہ ہو اس پر دنشتگردی لگا دی جائے تو اس کی بھی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ بھی تو ایک آرگیمنٹ ہے یہ بھی تو میرٹ کی بات ہے دیکھیں میں جواب کیا فیصلہ اس کا آپ کریں گے یا کوٹ کرے گی اس کا فیصلہ میں کروں گا فیصلہ تو کوٹ نہیں کرنا ہے لیکن پھر اس کا فیصلہ بھی کوٹ کرے گی اور جا آپ پر ہوگی اس کا فیصلہ بھی کوٹ کرے گی کہ ڈیلے کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ کوٹ کرے گی بھگت نہ آپ کو پڑے گا پھر تب تک تو ایسی ہی ہونا چاہیے اے صاحب میرے سے آپ لڑائی مت کرو میرے سے لڑائی نہیں کرو میرے سے سوال پوچھو میں کہہ رہا ہوں بات سنیں نا اس ملک میں اس ملک میں میں لڑائی نہیں کرو میں بھی عرض کر رہا ہوں میں بھی عرض کر رہا ہوں ایک دو انسیڈنٹ میرے پاس سامنے نظر میں آ جاتے ہیں خیال میں آ جاتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کو کوٹ نے کہا کہ جی خط لکھو اس نے کہا بیندی بھٹو صاحب اب اس دنیا میں رہی نہیں ہے میں اس کے خلاف خط کیسے لکھوں اور نہیں لکھ سکتا میں معذرت کر رہا ہوں میں خط نہیں لکھ سکتا یہ جملہ تھا جواب میں یوسف رضا گلانی صاحب کا یہ جملہ تھا اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کو ڈسکوالیفائی گیا ایک منٹ کی سزا دے کر اور اس کو ڈسکوالیفائی کیا یہ بڑا کیس ہے آپ کے سامنے جو اس طرح سے ہوا ہے دیکھیں دوسری بات کسی کو لائف تھریٹننگ اگر آپ کہتے ہو تو ظاہر ہے وہ اپنے بچاؤے میں کچھ نہ کچھ تو بتائے گا نا یہ کہہ دے گا اب اگر مجھے کچھ ہوا یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے لائف تھریٹ کیا لائف تھریٹ کیا یہی کہا میں تمہیں دیکھ لوں گا بات سنیں نا یار بات سنیں ایک نام لے کر سنوا دو سٹیٹمنٹ آپ کو میں نے جو سنا وہ آپ سے بتا رہا ہوں اس نے جو الفاظ کہتے وہی کہتے یہ تو نہیں کہا کہ جان سے مار دوں گا یہ نہیں کہا کہ جان سے مار دوں گا اڑے میں اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کروں گا اے بات سنیں سر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے میں کیوں بیٹھو ہوں میں بیٹھا ہوں آپ کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے یہ لائف تھریٹ لگتی ہے اور میں اگر جا کے ایف آئی آر کٹواتا ہوں کہ اس نے مجھے دم کی دی ہے تو پھر کیا ہوا اس کا کیا میں حق نہیں رکھتا ہے اب اجازت دیجئے گا ایک سنب اجازت دیجئے گا میں بھڑی صاحب کی طرف جا رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی بھڑی صاحب یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کونسی کیا بات ہوئی مطلب کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کنڈکٹ بھی نہیں کر سکتا حوصلہ کریں سر سر جی میں آپ کے کہنے پہ آیا میں نے آپ سے رکش نہیں کی میں نے آپ سے رکش نہیں کی آپ نے مجھے بولا کہ میں شوو پہ آؤ آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائیں آپ کی بڑی مہربانی سر لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کریں گے آپ جواب تو سنیں گے نا آپ جواب تو سنیں گے نا میرے پر روب تو نہ کریں گے میرے پر بابا میرے پر روب نہ کرے میرے پر سوال مجھے آپ کو پسند نہیں آتے آپ بیکن بات سنیں آپ نے میرے پر روب نہ ڈالیں میں کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے میرا جواب سننا آپ کا فرض بنتا ہے میرا جواب سننا آپ کا فرض بنتا ہے کون کو ہے کون کے سامنے بول رہا ہوں سر کراس قویشن کرنا بھی میرا ہی فرض بنتا ہے میں اینکر ہوں میں نہیں کراس قویشن کرنا ہے یہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا جہاں پر بیٹھ کر آپ تقریر کریں گے اور میں سنتا چلا جاؤں گا آپ بھی جنسہ نہ کرو نا آپ بھی جنسہ نہ کرو نا آپ بھی جنسہ نہ کرو آپ میرے ساتھ تو نہ الجیں سر میرے ساتھ تو نہ الجیں آپ بھی جنسہ نہیں کرو میں آپ کی پوری رسپیک کرتا ہوں میں آپ کی رسپیک کرتا ہوں میرا جواب سنو میں آ رہا ہوں سر واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر آپ کی باری پہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں آپ کی باری پہ سر آپ کے پاس واپس آگا سر آپ کی باری پہ آپ کے پاس واپس آنگا میرا جواب سنو سر آپ کی باری پہ آپ کے پاس واپس آنگا میری بات سننے اب جواب میرا جواب سننا ہے تو سنو گر آپ کی باری پہ آپ کے پاس واپس آنگا کھوڑو صاحب آپ کی باری پہ آپ کے پاس واپس آنگا آپ پلیس تھوڑا سا ہولڈ یور ہورسس آپ نے مجھے کاٹا طاقت کے نشے میں مجھے کاٹ نہ کریں ہولڈ یور ہورسس آپ نے مجھے کاٹا آپ مجھے اس طرح سے نہ کریں میں جب آپ کا جواب سننا ہوگا آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کو پورا موقع دوں گا پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے شو میں بیٹھ لیں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے شو پیانے چاہتا ہوں میں آپی سے بات کرتا ہوں بڑی صاحب مجھے دو منٹ دیجئے گا دو منٹ دیجئے گا بڑی صاحب آپ نے یہ کہا ہے آپ نے یہ بولا ہے آپ نے یہ بولا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ لائف تھریٹ ہے آپ کو غلط لگتا ہے بھائی یہ لائف تھریٹ ہے ہی نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لائف تھریٹ ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں لائف تھریٹ ہے پھر امران خان کی سٹیٹمنٹ لگائیں امران خان کی سٹیٹمنٹ لگائیں جان سے ماننے کی ضمق ہے چلائیں ذرا چلائیں مجھے تو اس میں جان سے مارنے کی دھمکی نہیں ملی ہے کھوڑو صاحب لیکن جان سے وہ لوگ مر رہے ہیں جو اس وقت سلاب کی وجہ سے جن کے گھر بڑے گئے ہیں اور جن کے بچے بڑے گئے ہیں اور جن کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ کی پارٹی کے آگا采راج درانی کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں یہ بھی آپ کو سنواتا ہوں میں دیکھوں گا آپ مسکر آتے ہیں کہ نہیں مسکر آتے ہیں یہ ذرا سنوائیں آگا采راج درانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا مل رہی ہے ہمیں میں نے سن لیا میری بات مجھ سے مجھ سے میری بات کرو مجھ سے میری بات کرو مجھ سے میری بات کرو نا مجھ سے میری بات کرو آپ کی پارٹی کا بندہ ہے آپ کی پارٹی کی سمداری نہیں ہے سندھ میں جو سندھی کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کی سمداری نہیں ہے سر میں نے کہا مجھ سے میری بات کریں آپ کی پارٹی کی بات کروں گا میں نے کہا مجھ سے میری بات کرے پیپلز پارٹی کو ہتا دو میں پیپلز پارٹی کا مرض ہوں کیا بات کر رہے ہیں آپ پھر بلو اپنے عمران خان کو یہ اتنی بولنا بند کر دے یہ بند کر دے بولنا کہ میں اگر پرائیم نیسٹر ہی نہیں ہوں تو ملک پر ایٹم بم گرا دے اس کو پوچھا تم نے اس سے پوچھا تم نے پوچھا بلکل پوچھا بلکل پوچھا نکالے میرا پروگرام تو اس سے پوچھا اگر آپ پر met він سے بات مت کرو پوچھا اسے میں نے پوچھا تم نے بولے تم نہ بولے آپ بولے میں آپ کو آپ کہہ رہا ہوں آپ بولے تمیز سے بات کریں تمیز سے بات کریں آپ اپنی جان گئے اور اگر آپ مرکنا غصہ چڑ گئے پانی پی لے آپ پانی پی لے غصہ چڑ گئے تو پانی پی لے تم نہ بولے تم پٹسل ہو رہے ہو اور وہ آپ کہہ رہے میں نے مانفرم سے پوچھایا پروگرام بھی کیا تھا اپ干 чувی مجھے بلا ہے پانی پی اندہ ہو جائے آپ تو کاٹ ہو کے تو میں بولتا رہوں گا بولتا رہا ہوں بولیں سر بولیں آپ کا رائٹ ہے لیکن ابھی بٹی صاحب کی باری ہے انہوں نے بھی تو کچھ بولنا ہے بٹی صاحب یہ جو آگر سراج دورانی صاحب کہہ رہتے ہیں کہ یہ کوئی عمال کی سزا ہے یہ غریبوں پہ ہی عمال کی سزا آتی ہے سر ویسے کتنے غریبوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں گے مثال کے طور پر اگر اسی بات کو سچ مان لیا جائے کہ کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں گے ان غریبوں نے کہ ان پہ اتنی آفتیں آتی ہیں سلاب میں یہ روڑ جاتے ہیں زلزلے میں یہ مارے جاتے ہیں بھوک میں یہ مارے جاتے ہیں ساپ پانی یہ ان کو نہیں ملتا اچھا ہسپتال ان کے لیے نہیں ہے اچھا سکول ان کے لیے نہیں ہے مرنے سے پہلے کتہ ویکسین نہیں ہے مرنے کے بعد ایمبولنس نہیں ہے اور اس میں ہسپتالوں کے ہاتھے میں یہ بچے جنم دے رہے ہیں ایڈز ان کو لگی ہوئی ہے کینسر ان کو پڑا ہوا ہے اور ہمارے اوپر کتنے پاک باز دامن صاف دامن صاف دھلے حکمران ہیں کتنے نیک اور پاک ہیں یہ ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کرتے یہ جو نیک ہمارے حکمران ہیں کہ ہمارے گناہ بھی ختم ہو جائیں ہمیں بھی اللہ کوئی اچھے طریقے سے ہم سلابوں میں نہ مریں باقی جگہ پہ نہ مریں کیا بات کر رہے ہیں کدھر بات کر رہے ہیں کیوں نمک چھڑک رہے ہیں ان لوگوں پہ ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے آپ کیا 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 ہے کوئی اچھا سپتال دیا ہے کوئی اچھا سکول دیا ہے کوئی کیا کر رہے ہیں یار یہ کہ آپ یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں یار کیا گناہ کر لی ہے ہم نے گناہ یہی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چن لی ہے گناہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے بھائی گناہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت پسند ہیں گناہ یہ کیا ہے کہ آپ یہ سب سے بڑا گناہ ہے بھٹو صاحب سے لے کر آپ تک آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں بڑی صاحب بازمیت ایک بریک لے نہیں ہے پروڈیوسر تب بڑا تنگ کر رہے ہیں ایک بریک لے نہیں ہے اور یہاں پر باقی تو خیر کھوڑو صاحب کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن مجھے دکھ ہے اس بات کا ہوا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں جیسے میں پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں تم میری بات سنو ایسے نہیں ہوتا سر کوئی غلامی نہیں ہے میں یہاں پہ آپ کی اس طرح سے بات سنو آپ میرے شوم ہیں آپ ملیے قابل اعترام ہیں لیکن آپ اپنا رویہ درست رکھیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد باپس آتے ہیں بھٹی صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں ہم سمجھ جائیں گے کیونکہ کھوڑو صاحب کو گلہ ہے مجھ سے کہ جی کوئی شاید انہیں وقہ ملے تو میں انہی کی طرف جاتا ہوں کھوڑو صاحب یہ بتائی گا ابھی جو سلاب آیا ہے سندھ میں کتنی اموات ہوئی ہیں اس سلاب کی وجہ سے اس کٹیسٹریفی کی وجہ سے سینکڑوں ہوئی ہیں سینکڑوں ہوئی ہیں کتنی سینکڑوں کیا ہزاروں گھر گرے ہیں ہزاروں گھر کیا گرے ہیں لیکن لاکھوں اکڑوں پر فصل تباہ ہوئی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے اموات کتنی ہوئی ہیں کیونکہ ایک جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے اہم ہی ہم کہہ دیں درجنوں سینکڑوں انسان ہے نا ایک جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے تو اگزیکلی کتنی ہوئی ہیں آپ کے خیال میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب آپ کی پارٹی کی حکومت ہے چودہ سال سے سندھ میں آپ کے پاس اگزیک نمبر ہے سر میں نے چودہ سال اگر حکومت کی ہے تو بھائی کی ہے نا لوگوں کے ووٹ سے کی ہے نا آپ کو اس پہ اعتراض کیوں ہے تو مجھے بتا اگر ووٹ دے کر لوگوں نے مجھے حکومت سر اموات کتنی ہوئی ہیں سر سنے تو صحیح یار سنے تو صحیح میں اگر ایک جان کی بھی بہت قدر کرتا ہوں تو پانچ سو جانوں کی بھی اتنی قدر کروں گا اگر ہزاروں گھر گرے ہیں تو ان کے خواب پوٹے ہیں میں ان کی اتنی قدر کروں گا میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم پورے سندھ کو آپ فرزدہ ڈیکلئر کریں سر 30 سیکنڈز ہے ہماری حالت جیسے بلوچستان کی ہوئی ہے ہماری جیسے بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے اور بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ اور آپ سے معذرت آپ کو ٹائم کام مل ہے 300 اموات میں سندھ میں اور پورے پاکستان میں 900 ہی ہیں جس میں سے 600 کے پی کے میں پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں 300 نسار کھوڑا سو وارننگز دے کر کم کیا جا سکتا تھا ان اموات کو باقی کیا کرنا چاہیے تھا یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے تھا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے اللہ حافظ